تاج محل بر بندروں کا آتنگ زاری ہے شاہی مزد کے وزو کھانوں کو بندروں نے اپنا سویمنگ پول بنا لیا ہے ہزاروں کی سنکھیا میں بندروں کے چلتے پریٹکوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بندروں سے نزاد کے لیے ذمہ دار بھواگوں کے پاس اس کا کوئی جواب اور اپائے نہیں ہے وشف کے ساتھوے عجوبوں میں شمار سہا جہاں اور مومتاز کے عجیم پیار کی نشانی تاج محل کو دیکھنے آنے والے ہزاروں پریٹکوں کو بندروں کا ڈر پریشان کر رہا ہے گروہار کو تاج محل کی شاہی مزد میں نواز سے پہلے نواز سے پہلے بزو کھانے پر سیکڑوں کی سنکھیا میں بندر پہنچ گئے اور بزو کھانے کے پانی میں خوب دکیاں لگانے لگے پورے میدان میں ہزاروں کی سنکھیا میں بندر دیکھ کر پریٹک اور نوازی کافی ڈر گئے کئی پریٹکوں کے ہاتھوں سے بندروں نے پانی کی بوتلیں چھیننے کے لیے حملہ بھی کر دیا سالوں سے بندر تاج محل پر پریٹکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں وارٹر ٹینگ کے پانی میں بندر گھومتے ہوئے دکھائی دیے جاتے ہیں پانی کے نلوں پر بندروں کی وجہ سے پریٹک بھیشن گرمی میں پانی بھی نہیں پی پاتے ہیں پرتتو ادکشک آر کے پٹین نے کہا کی بندروں کو بھگانے کے لیے نگڑ نگم اور ون بیواغ دونوں سے کہا گیا ہے ہمارے دوارہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ تاج محل کے آس پاس کی دیواروں کو ایسا کیا جائے کی بندر پرویش نہ کر پائیں آوارہ کتوں کے لیے دونوں گیٹوں پر کرمچاریوں کو نیوکت کیا جا چکا ہے پورے شہر میں ہے آتنگ بچاف کا نہیں کوئی اپائے پشو پریمی سنسطھاؤں کے ہش چھپ کے کارن بندروں کو چھتی نہیں پہنچائی جا سکتی آگرہ میں دس ورشوں میں بندروں کی سنخیہ تین گنی سے زیادہ ہو گئی ہے پور میں دو کروڑ کی لاغت سے مطرہ کے چرمورہ ہاتھی اسپتال میں بندروں کی نصبندی کرانا شروع کیا ہے اس کے ساتھ ہی شہر میں جگہ جگہ پنجرے لگائے گئے تھے بندروں کو پگڑ کر کیٹھم کی جنگلوں میں چھوڑا جاتا تھا کیٹھم گاؤں میں نوزاد کو بندر دوارہ گھائل کرنے کے بعد گرامینوں نے ہنگامہ کیا تھا اور پھر یہ ویوستہ بھی ٹھپ ہو گئی ہے آگرہ سے راجہ سوری ونشی کی ریپورٹ آگرہ کے سروادک سب سے لوگ پریے چینل پراتر درپن نیوز چینل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں چینل کے فیس بوک، ٹویٹر، انسٹرگرام کےج کو بھی فالو کریں